جناح کے مطالق یہ ہے کہ ایک قوم پرست کی حیثیت سے 1920 تک ان کی سچی حب البطنی سیاست کے مختلف شعبوں میں ان کی سرگرمیاں وہ حقائق ہیں جن کے مطالق میں بہت کچھ لکھ سکتا ہوں اور بہت طویل لکھ سکتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے صرف اس موضوع کے حاشیے کو ہاتھ لگایا ہے کسی جن میں اپنے اس مطالق کو بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جناح نے کس سبب سے کانگریس سے اپنا رشتہ توڑا پھر ایک طویل عرصت کے بعد پاکستان کا وجود میں آنا اور تمام مطالقہ اور ناگزیر خرابیاں جو دونوں ملکوں میں سامنے آئیں اس روشنی میں دیکھیں تو جناح کے کیریئر کا مطالق تھزادوں کا مطالق ہے جب 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل عمل میں آئی تو انہوں نے ڈھاکا جانے سے اور اس میں شرکت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اس کے بجائے انہوں نے کلکتہ کے کانگریس سیشن میں شرکت کو ترجیح دی جہاں دادہ بھائی نورو جی نے اپنی کرسی صدارت سے اس بات کو باور کرایا کہ ہمارا قومی نصف العین سراجیہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جناح نے 1912 تک مسلم لیگ میں شرکت نہیں کی جبکہ اس نے اپنے اصل مقصد کو تبدیل کر دیا میسیس اینی بیسنٹ کی قائم کردہ ہوم رول لیگ میں ان کی کار کردگی 1916 میں کانگریس اور لیگ کے درمیان لکھنہ اوپیکٹ کو عمل میں لانے میں ان کا حصہ اور بمبائی میں لارڈ ویلنگٹن کے رجعت پسندانہ اقتدار کے خلاف ایک دلیرانہ موقف اختیار کرنا یہ وہ کارنامے ہیں جن کے سبب ہندوستان میں ان کا نام گھر گھر میں پھیل گیا میسیس سروجن نائیڈو جو آج کل یو پی کی گورنرس ہیں انہوں نے اس وقت انہیں ہندو مسلم اتحاد کا شفیر کہہ کر خلاج تحسین پیش کیا تھا لیکن اگر کچھ پہلے سے نہیں تو 1940 سے تو جنہ نے مسلم قوم اور ہندو قوم کی ترقیبوں کا استعمال شروع کر دیا اور نہ شرف یہ کہ ملک کے بٹوارے کا اور ہندوستان اور پاکستان نام کے دو ملک کو قیام میں لانے کا مطالبہ شروع کر دیا بلکہ اسے اپنی زندگی میں حاصل بھی کر لیا کانگریس سے جنہ کا انحراف اور ان کا آہستہ آہستہ ایک آلہ پائے کے قوم پرست سے ایک شخص قسم کا فرقہ پرست بن جانا یہ ایسا موضوع ہے جو پچھلے کئی برسوں سے مختلف ذمہ دار شخصیتوں کے دمیان زیرے بحث رہا ہے یہاں ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم کی رائے پیش کر دینا کافی ہوگا انہوں نے اپنی یہ رائے اپنی مشہور تصنیف The Discovery of India میں درج کی ہے جو دسمبر سن 1947 میں شائع ہوئی تھی یعنی اس وقت جب جنہ زندہ تھے انہوں نے اس تصنیف کے صفحہ نمبر 302 میں لکھا ہے جنہ نے ہندو مسلم سوال پر لا اتفاقی کے سبب کانگریس نہیں چھوڑی بلکہ یوں کہ وہ خود کو نئے اور زیادہ ترقی آفتہ نظریہ میں نہیں ڈھال سکے اور اس سے بھی زیادہ یوں کہ وہ ایسی بھیڑ کو ناپسند کرتے جس کا لباس خستگی اور بدھالی ہو جو ہندوستانی بولتی ہو اور جو کانگریس کا ایک حصہ ہو سیاست کے سلسلے میں ان کا مطمئنہ نظر یہ تھا کہ وہ ایک آلہ و عرفہ قسم کی چیز ہو جو کہ لیجسٹف چیمبر اور کمیٹی روم کو زیادہ راس آتی ہو کچھ برسوں تک وہ مکمل طور پر لوگوں کی نظر سے مادوم ہو گئے حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ دیں گے انگلستان میں بس گئے اور وہاں کئی برس گزارے اب یہ عبارت بغیر کسی تبدیلی کے دوبارہ جنوری 1949 میں شائع ہوئی ہے جس کا نام نہرو اور گاندھی ہے جس سے آپ صحیح طور پر لتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو اوپر درج کی گئی ہیں وہ پاکستان کے قیام اور جنہ کے انتقال کے بعد بھی فندت نہرو کا عقیدہ بن چکی تھی میری خواہش ہے کہ میں بھی اس خیال کو صحیح سمجھوں لیکن میں ڈڑتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا وجہ وہ حقائق اور حالات ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور جن کے مطالق مجھے امید ہے کہ اس مضمون کے مطالقے درمیان قارین انہیں تسلیم کریں گے اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ پندت نہرو نے جنہ کے کردار کا ہر طرح سے سر تاثر غلط مطالق کیا ہے کیونکہ ان کا جو کردار تھا اس کے برقص انہوں نے اسے پیش کیا ہے اپنے کیریئر کی ابتدا سے جس کا جائزہ میں نے اپنے پچھلے مضمون جنہ دی نیشنلسٹ میں پیش کیا تھا میں لکھا تھا کہ جنہ کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر منطقے میں سب سے مقدم رہیں گرہن کی طرح وہ سب پر چھا جائیں بقیہ ہر شے مادوم ہو جائے تب تک کہ کانگریسیوں نے انہیں یہ موقع دیا وہ ان کے ساتھ رہے لیکن 1920 میں کانگریس کے نئے لیڈر مہاتمہ گاندی کے آنے کے بعد جنہ پر جو بے انتہا فراست مند انسان تھے فل فور یہ انکشاف ہوا کہ کئی ایک وجوہ کی بنا پر قطعی طور پر ناممکن ہے کہ کانگریس میں وہ برطری برقرار رکھیں جو انہوں نے بہت حد تک حاصل کر لی تھی اور وہ بڑی گرم جوشی سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح ایک مقررہ وقت تک قائم رہے جنہ کے اس مزاج کا اظہار کانگریس کے سالانہ سیشن منعقضہ دسمبر 1920 کی کاروائی کے دوران ہوا تھا یعنی یہ کہ گزشتہ ستمبر میں کلکتہ میں کانگریس کے اسپیشل سیشن کے بعد جس میں عدم تعاون کی تجویز ایک بڑی اکثریت سے پاس ہوئی تھی اس وقت تک کانگریس نے کانگریسیوں کی ایک بڑی اکثریت کے ذہن پر ایسی فرماروائی حاصل کر لی تھی کہ وہ انہیں مہاتمہ کہنے لگے چنانچہ جب جنہ نے اپنی تقریر کے دوران عدم تعاون کی تجویز کی مخالفت میں گاندھی جی کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں میسٹر گاندھی کہا تو زبردست شور مچا اور حاضرین نے جنہ کو چیخ کر کہا کہ وہ گاندھی جی کو مہاتمہ گاندھی کہیں یہ افسوسناک واقعہ سنگین صورت اختیار کر گیا کہ جنہ نے حاضرین کے حکم یا ان کے دھوست جمعنے کی روش کے آگے چھکنے سے انکار کر دیا تھا اور صدر محترم شریع ویجی رگاوہ کورئر اس کشیدہ صورتحال پر قابو نہیں پا سکی اور نہ تو جلسے کے بپھرے ہوئے شرکہ کو اور نہ ہی جنہ کو جو گاندھی جی کو میسٹر گاندھی کہہ کر اپنے پارلیمانی حق پر مشر تھے سمجھانے میں کامیاب ہو سکے یہ واقعہ کہ جس کی اہمیت کو سمجھا گیا اور نکتہ رسی سے پسند کیا گیا گویا مسئیبت کی ابتداء تھی جس نے بلاخر ہندوستان کو تقسیم کیا اور حصہ پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنا موسیقی موسیقی